اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سورت حود قرآن مجید کی گیارویں سورت ہے ایک سو تئیس آیات پر مشتمل یہ ایک مکی سورت ہے اور یہ رسول اللہ سعیسیم کی قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی سورت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا سورت العراف کی تشریح میں سورت العراف کے آٹھ پرگراف ہیں ایک ابتدائی حصہ تمہید ہے آخری حصہ اختتامیہ ہے درمیان میں چھ قوموں کے واقعات بیان کیے گی سب سے پہلے قوم نوح کا پھر آردھ کا پھر سموت کا پھر قوم لودھ کا پھر قوم شعب کا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشم کشک چھ قوموں کا تو یہاں سورت العراف کی طرح بالکل اسی طرح سورت حود میں بھی آٹھ پرگراف ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک حصہ اختتامیہ ہے ایک اختتامیہ ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ انہی چھ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے قوم نوح قوم آت قوم سموت قوم لود علیہ السلام قوم شعیب اور قوم موسیٰ و حارون علیہ السلام لیکن ایک چیز بڑی مختلف ہے یہ یہاں پر زور توبہ اور استغفار پر ہے وہاں پر زور تھا وہاں پر زور تھا استبدال اقوام پر اللہ کی اس قائدے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو حلا کرنے کے بعد دوسری قوم کو محلت عمل دیتا ہے دو چار سو سال اس کو دیے جاتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے فَيَنْزُرَكَيْفَتَعْمَلُونَ تاکہ وہ دیکھیں جانچے پرکھیں کہ اب وہ کس طرح عمل کرتے ہیں تو یہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے لیکن یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے قریش کے لوگو توبہ کرو استغفار کرو شاید اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے عذاب ٹل جائے اور پھر زمنا یہ بات بتائی جا رہی ہے تاریخ سے کہ تاریخ کی مختلف قوموں کو بھی ان کے انبیاء نے ان کے رسولوں نے دعوت استغفار دی تھی اور جب انہوں نے دعوت استغفار کو مسترد کر دیا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب چسپا ہو گیا عذاب لاگو ہو گیا تو اس صورت کا جو اہم ترین مضمون وہ یہ ہے کہ جو قومیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتی ہیں اللہ سے رجوع کرتی ہیں توبہ کرتی ہیں پلٹتی ہیں استغفار کرتی ہیں انہیں مزید محلت عمل عطا کر دی جاتی ہے اور جو قومیں استغفار نہیں کرتی اپنی غلطیوں پر ندامت اور شرمندہ کی محسوس نہیں کرتی تو پھر بہت جلد ان کی بسات لپیٹ دی جاتی ہے تو اس کا مرکزی مضمون وہی ہے قرآن کی دعوت تحوی قبول کرتے ہوئے دیگر شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور استغفار کرنے پر قوموں کو مزید محلت مل جائے گی ورنہ انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح حلاک کر دیا جائے گا اور زمانہ نزول اس کا وہی ہے گیارہ سے تیرہ گیارہ سے تیرہ نبوی یعنی حجرت مدینہ سے ایک دو سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے اور وہی ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کا وہ قانون law of annihilation قانون حلاکت اقوام اور law of replacement صورت ہود کے فضائل کے سلسلے میں جامع ترمیزی کے اندر ایک صحیح حدیث نقل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہودن والواقع والمرسلات وعمیتسائلن وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے سورہ واقعہ نے سورہ مرسلات نے اور اَمَّا يَتَسَائَلُونَ یعنی سورہ نبعہ نے اور وَالشَّمْسُ كُوِّرَت سے مراد ہے سورت التکویر ان سورت نے بورہ کر دیا یعنی چونکہ اس میں عذاب کی دھمکی ہے وارننگ ہے سمل جاؤ سدھر جاؤ اور آخری نبی آخری کتاب پر ایمان لے آؤ ورنہ تاریخ میں جس طرح کئی اور قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا آپ کی بھی یہی نوبت آ سکتی ہے اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورت سے اس کا کیا ربط ہے تو پچھلی سورت میں آپ کو یاد ہے سورہ یونس میں توحید کے دلائل تھے آخرت کے اور رسالت کے دلائل تھے اور اتماع میں حجت ہوئی تھی اب یہاں چھے قوموں کی حلاکت کی داستان ہے اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید رسالت اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو حلاک کر دیتا ہے اور نیک لوگوں کو جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ بچا لیتا ہے تو اب یہاں دیکھئے سورہ یونس میں اور سورہ ہود میں جو چیزیں مشترک ہیں ذرا ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں سورہ یونس میں کہا گیا تھا کہ رب العالمین کا یہ کلام قرآن شک سے پاک کلام ہے اور اور مشرقین مکہ پر یہ فرد جرم آیت کی گئی تھی کہ وہ شک میں مبتلا ہیں اور شک میں گرفتار لوگوں کو دلیل پیش کی گئی تھی کہ انسانوں کو موت دینے والا ہی معبود ہو سکتا ہے یہاں اب سورہ ہود میں تاریخ کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ قوم سمود بھی شک میں مبتلا تھی اور قوم فرعون بھی افترہ کے الزام کے جواب میں پچھلی سورہ یونس میں مشرقین سے کہا گیا تھا کہ تم اللہ کے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا افترہ سمجھتے ہو تو تمہیں چالنج ہے ایسی ایک سورت ہی تصنیف کر کے لے آو اور یہاں سورہ ہود میں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم اسے افترہ سمجھتے ہو تو اس جیسی دس سورتیں لے کر آو اور سہر کے سلسلے میں بھی ذرا دیکھئے پچھلی سورت یونس میں بتایا گیا تھا کہ مشرقین مکہ نے قرآن حکیم کے ذریعے تبشیر و انذار پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساہر یعنی جادوگر قرار دیا تھا اور فیرون کے فوجی کمانڈروں نے حق آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو سہر مبین کہا تھا تو یہاں سورہ ہود میں کہا جا رہا ہے کہ مشرقین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرد عقید آخرت کو بھی سہر مبین قرار دیتے تھے کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ کیسے اٹھائے جا سکتی ہیں اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم